ہائے ویسے بلکن بیک تو زی اکیڈوی نائدر اپریسوڈ آف یونیورسٹر فیصلہ باد انڈر گیجوٹ ایڈمیشن ٹیسٹ پرپیشن سیریز فور 2024 ہوففلی ایک سب کی تیاری بہت اچھے سے ہو جائے ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرسو آپ کا ٹیسٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زی اکیڈوی کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ اور کافی ہیلپ ملی ہوگی جو آپ کی ایک جرنی تھی یو ایف ایڈ ٹیسٹ پرپیشن کی اس کے اندر اے ٹو زی ہم نے آپ کو جاہاں وہ گائیڈنس پروائیڈ کی ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی ہم نے لیٹر سبڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہمارے پھر جو ویٹس اپ کمیونٹی تھی وہ بھی آپ لوگے ساتھ شیئر کی اس کے ساتھ آپ کو جو امپورٹن مٹیریل تھا وہ بھی آپ لوگے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ یہ اسی اکیڈمی آپ کو اس ٹینئور میں کرتی رہی ہے انشاءاللہ اگلے ٹینئور میں بھی ڈیفرنٹ سبژیکٹ آری schaut کے ساتھ آپ کی جو جو ایڈوکیشنل جرنی ہے اس میں ہلا لیٹس اکیڈمی ان کو کور کرتی ہے جس میں سکولرشپ ہنٹنگ بھی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر جہاں وہ نیکسٹ کمینگ یئرز میں کمینگ ٹائم میں آپ کو جہاں وہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی رہے گی تو آج کے اپیسوڈ میں جہاں وہ ہم کیمیسٹری کے جو ایمپورٹن ایم سی کیوز ہیں جو ریپیٹنگ ہوتے ہیں جو ایمپورٹن ایم سی کیوز جو یو ایف انٹی ٹیسٹ میں آتے رہے ہیں اور جو اس کے اندر جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کا مٹیرل ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو بورٹس کے اندر ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور جو گیس پیپر ہیں وہ ان کے اندر جو ہنڈر ایم سی کیوز آپ کے ساتھ آج شیئر کیے جائیں گے تو کیمیسٹری کے جو ایم سی کیوز ہیں اس کے جو آپ لوگوں کو شیئر کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ جہاں پہ جنہوں نے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیونکہ 70% ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو نیکسٹ ایپیسوڈز ہیں جتنے بھی اس میں آپ کا میرٹ لسٹ کے بعد جو پراسس ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں کونسی چیزیں لے کے جانی ہیں فیز کب پی کرنی ہے یہ سارے چیزیں بڑی جہاں وہ ٹیکنیکل ہوتی ہیں بڑی جہاں ان کا سکویز گام ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کسی بھی کسی کی مسٹیک نہیں کرنی ہوتی تو اس کے اوپر انشاءاللہ لیٹس اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ویڈیوز بنتی رہیں گی تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کے پاس جا وہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے لاسٹ پہ وہ یہ ہے کہ زیہک ایڈمی کا جو افیشل وٹس اپ چینل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہمارے جو وٹس اپ کمیونٹی تھی اس میں کافی مسٹیکس آ رہی تھی کافی پرابلمز آ رہی تھی بچوں کو جس میں بچوں کو میسیجز آتے تھے ان بوکس سکیمرز آتے تھے کہ ہم جی ایک ایڈمی کی طرف سے ہیں ہمارے ہی ویڈیوز کے نیچے سے ایم سی کیوز ڈاؤنڈ کر کے بچوں کو جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے تھے اور کچھ بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کروا دیں گے پاس کروا دیں گے تو یہ سب کچھ سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ ایک ایڈمی کا چینل ہے جو ہے وہ شیئر کیا ہے نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اور اس کے اندر چونکہ لاسٹ ٹو ڈیز بچ گئے ہیں اس کے اندر آپ کو پاس پیپرز جو ہے انشاءاللہ آج رات پی ڈی ایف ملیں گے اس کے بعد ہنڈرڈ ایم سی کیوز جتنے بھی ہیں ان کے پی ڈی ایف ملیں گے اور نیسیسری گائیڈنس جا وہ آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈس اپ چینل کے اندر جا وہ ملتے رہے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لازمی جوائن کرنا ہے اس کو ویڈس اپ کو ٹھیک ہے آپ کی انیٹیٹی بھی اس میں جا وہ نہیں پتا چلتی نہ ایڈمن کو پتا چلتی ہے نہ کسی گروپ میمبر کو تو موسٹلی ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں جو گلز ہوتی ہیں ان کو کافی ڈیفکلٹی جا وہ اس کو کرنے کے سامنا کرنے کا جو ہے وہ کرنے پڑتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو ہر ایک ایم سی کیو کو سارا اکسپلین نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایک ایک ایم سی کیو اسپلین کرنا جو ہے وہ اس میں پاسیبل نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی سٹیٹ کر دیتے ہیں کہ ایم سی کیوز ہوتے کیس طرح یہ بلکل ڈیفکلٹ لیول ایم سی کیوز نہیں ہوتے کوئی ایم ڈی کریٹ لیول کوئی ای کریٹ لیول کے ایم سی کیوز نہیں ہوتے یہ سٹیٹمنٹ بیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ایونٹس آگئے فارمولاز آگئے اور اس کے بعد در ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی بک کے اندر ہوتی ہیں یہ مینلی چیز اگر میں بات کروں سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو جس بچے نے جتنا اچھے سے جو بک کے چیپٹر ہے اس کو ریڈ کیا ہوگا جتنی اچھی مینلی اس نے ابزار کی ہوگی اتنا اچھا وہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پچیس میں سے پچیس لے سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفنیشن بھی آتی ہے ٹھیک ہے یونٹس فارمولاز آ جاتے ہیں اپنے بھی نمیریکل بیسٹ ایم سی گیوز ہوتے ہیں یہاں پہ ایک جہاں وہ میں نے نمیریکل ایم سی گیوز ہیں وہ پہلے ہی کچھ ہیڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو سولپ کر کے تو اپنی جہاں وہ کریکشن کا لے جیگا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ ٹپس دوں گا وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہنڈرڈ ایم سی گیوز ہیں یہ آپ کو پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے بعد جہاں وہ کیا کرنا ہے ان کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے کیونکہ بھی لا پاسدیس چر رہے ہیں ان کے اندر آپ نے ایک تو روائز کرنی ہے اپنی جتنی بھی پروپیشن کی ہے اس کے علاوہ کہاں سے کرنی ہے ایم پورٹنٹ ایم سی گیوز کہاں سے وہ جو جتنے بھی آپ کی ایکسرسائز ہوتے ہیں کیمسٹری کر میں بات کرنا چپٹر کی جو ایکسرسائز ہیں اس کے تیسٹیو سیلف ہیں اس کے ٹیڈویٹس ہیں ان کو ریڈ کریں ان کے اندر سے کافی ایم سی گیوزاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لازمی ان میں سے ایم سی گیوزاتے ہیں اس کے بعد جو پاس پپرز ہیں یو اے ایف کے آہ وہ چونکہ وہ ہم آپ کو پروائیڈ بھی کریں گے ہمارے وٹس اپ چینل کے اوپر ٹھیک ہے آج انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے پاس پیپرز ان کو اچھے سے ریڈ کریں گے کیونکہ لازٹ ڈیز جو پروپریشن ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پیریٹ ٹوزیٹ آپ پڑھ نہیں سکتے تو لازٹ آپ ایک دو جو ریوین کرنی ہے امپورٹن ایم سی کی کا آج ہمارے وٹس اپ چینل پر چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی تو یہ چیز ہے آپ نے ایم سی کیوز ہیں ان کو میں اکسپلین کرنا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک ایم سی کیوز ہے جیسے ایسا یونٹ آف پریشر اب دیکھیں اب یہ یونٹ اورینٹیڈ ایک ایم سی کیو آگئی اس کا بعد اوپر دیکھیں آن کولنگ یا ہوت سیچیٹیٹر سلیشن میکس دا سلیشن اب یہ ایک میمری اورینٹیڈ ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے چیکٹر میں سے آئی ہوئی ہے جو آپ کے بک میں سے آئی ہوئی ہے تو جس بچے نے ان کو اچھے سے پڑا ہوگا آپ دیکھیں سٹینڈر ٹمپریچر پریشر جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے اس ٹی پی کا کیا مطلب ہے اب جس نے یہ پڑا ہوئے اس کو ہی پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد اجیسے کی دینسٹی اٹروم ٹمپریچر تو اس کی دینسٹی کس کی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی دینسٹی اٹروم ٹمپریچر لگا کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے آنسر جو ہے وہ نیچے آپ کو جھا وہ کی پوری مل جائے گی اور یہ جو پی ڈی ایف ہے آپ کو ہمارے نیچے ایک میں نے آپ کو لنک دیا ہے اس پہ بھی آپ اس کو ڈالنڈ کر سکتے ہیں اور وٹس اپ جو ہمارا چینل ہے اس کو جوائن کریں اس کے اندر بھی آپ کو یہ جو پی ڈی ایف ہے مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ انگلیش کے بھی ہنڈی ڈی ایم سی کیوز بائیو کے بھی فیزکس کے بھی وہ بھی آپ کو ہمارے وٹس اپ چینل پر مل جائیں گے آج انشاءاللہ آپ اس کو جوائن کریں اور اپنی پیپریشن کو میکسیمائز کریں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے چانسیز ہیں بڑھنے کے جو پیپریشن ہے وہ لاسٹ ڈیس کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی پیپریشن کو اچھے سے کریں اور اپنے آپ کے لیے جوہاں آسانیہ بات کریں اچھی ڈیگری میں ڈمیشن لیں اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک پرڈکٹیو جوہاں انٹیٹی بنیں ٹھیک ہے تو ہوفیلی آپ کو جوہاں وہی پی ڈی ایف یہ مل بھی جائے گی اور آپ ان کو دیکھیں اپنی تیاری سٹارٹ کریں ان کی خالی انہی کے اوپر ریلائے نہیں کرنا اپنے جو ایسے سائز ہے اپنے پاس پیپر بورٹس کے یو ایف پاس پیپر ان کو بھی ریڈ کرنا ہے اور اپنی اچھی تیاری کرنے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے کیمیسٹری تو ہوگی ہے میچ کے ساتھ انشاءاللہ اور سی ایس کے بھی ہنڈر ایم سی گیوز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہوفیلی اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کو اور ہیلپنگ مٹھیر ہو جائے اور اور گائیڈنس جائے انفرمیشن ملتی رہے گی آج کے اپیسوڈ کے لیے اجازت آتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ